بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین ایشوز کے اوپر بات کروں گا ایک تو آئینی ترمیم کے لیے حکومت کی ایک دفعہ پھر تیاری مکمل اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جو میمبرز ہیں نیشنل اسیمبلی کے اور سینٹ کے جتنے بھی جو حکومتی جماعتیں ہیں انہوں نے جو لوگ باہر دوروں کے اوپر ہیں ان کو واپس بلا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آفیشل وزرز میں یا پرائیوٹ وزرز کے لیے ابھی ملک سے باہر جا رہے تھے ان سب کو روک دیا گیا ایک تو یہ ایشو ہے اور دوسرا ایشو جو ہے وہ پی ٹی ایم سے ریلیٹڈ ہے اور اس بارے میں ایک تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کو بتایا کہ پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے اس کے اوپر پی ٹی ایم کی اوپر حکومت نے فیڈل کارمنٹ نے بہن لگا دیا اور اس کو پروسکرائیڈ آگنازیشن رکل کر دیا اور اس کے اوپر آج جو ایک ڈیولیپمنٹ یہ ہے کہ ایک اہم میٹنگ ہونے جاری ہے اور جو کہ جس کا پوزیٹیو پارٹ یہ ہے کہ علی امین گرنپور صاحب جو ہیں جو وزیراعلا کیپی کے ہیں انہوں نے وہ میٹنگ یہ ایک ابھی کر رہے ہیں کیپی کے میں جس میں نہ صرف انٹریم منسٹر محسن نکوی صاحب اور گورنر کیپی کے فیصل کریم کنڈی صاحب وہ اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی اس میں شرکت کریں گے اور اس کا جو اچھا پارٹ ہے جو سب سے اس میں جو اچھی خبر ہے اور جس بات کے اوپر مطلب ہے کہ ایک اتنان ہونا چاہیے کہ جب پاکستان کا مسئلہ ہے جو اور پی ٹی ایم کے حوالے سے ظاہر ہے کچھ ڈیولیپریشنز ہوں گی کچھ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں کہ پی ٹی ایم کے اوپر بہن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیپی کے گارنمنٹ کی بھی ریزرویشنز ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ مطبع گنڈاپور موسن نکوی فیصل کریم کنڈی وہ لوگ جو کل تک آپ دیکھ لیں کہ سیاسی معاملات میں ایک دوسرے کے دیسوں سے لڑ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ جن کے شدید اخلافات تھے ایک دوسرے کے بارے میں بہت غلط قسم کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں تو وہ لوگ کم از کم یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں پاکستان کے لیے وہ ایک ساتھ مل کے بیٹھیں گے اور پھر اس کے اوپر ظاہر ہے جو بھی ڈیلیبریشن ہورکے فیصلہ جو بھی ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن یہ بہت ہی ایک اچھی ڈیولیپمنٹ ہے اور یہ ایک ایسی ڈیولیپمنٹ ہے کہ جس کے حوالے سے تمام مطلب کہ جو پولٹیکل سائٹز ہیں حکومت ہو گئی ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز ہیں مطلب ہے کہ موسیٰ نکوی صاحب کا فیصل کریم کنڈی صاحب کا پیو پاکستان پیس پارٹیز سے تعلق ہے علی مین گرنپور کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے سو جو بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں تو ان کو اس بات کی اوپر اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور انکرش کیا جانا چاہیے کہ جو بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں جو پاکستان سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں اور جس کا کنسرن مطلب ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے چونکہ کچھ بہت ہی ایک سنگین قسم کی شکایات مل رہی تھی اور ایک تو ہے یہ کہ وہ کیا ابھی تک تو ظاہر ہے ریسنٹ پاس تک تو ماضی میں ایک پورمن ان کی ایک جدوجہت تھی لیکن اس کے باوجود ان کے نعرے وہ جو تھے وہ ایسے نعرے تھے کہ جو نعرے ایک سٹیٹ جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتی لیکن اب سننے میں ایسا آ رہا ہے کہ ان کے حکومت کی طرف سے جو اجزامات لگائے گئے اور جو ان کے پاس جیسے ایویٹنس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اور افغانستان سے جو لوگ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں درشت کردی کر رہے ہیں ان سے ان کے تعلقات مطبع ہے کہ اسٹابلش ہوئے ہیں اور یہ ایک بڑی ایک سیریس کاؤز و کنسرن ہے کچھ اور بھی چیزیں پی ٹی ایم کے مطلق کہی جا رہی ہیں یہ والی بات یہ جو بہت پرانا یہ تو ہے بڑا پرانا خواب ہے کچھ لوگوں کا کہ بختونستان ایک بنایا جائے اور اس میں یہ کہ کچھ ایریات افغانستان کے کچھ یہاں پاکستان کے اور وہ حصے ملا کے تو اس طرح کی جو خواہشیں ہیں یا خواب ہیں یا ساتشیں ہیں یا سکیمز ہیں اس کے حوالے سے بھی پی ٹی ایم کے مطلق کو بات کی جاری ہے اور کچھ ان کی کچھ ویڈیوز بھی اس قسم کی مطلب ہے کہ رپورٹڈلی مویینہ طور کے اوپر ملی ہیں جس میں وہ اسی قسم کی کوئی نعرے بنا رہے ہیں یا کچھ سلوگنز ریز کر رہے ہیں یا پروپاگنڈا کر رہے ہیں اور کچھ یہ بھی اس قسم کی باتیں آ رہی تھیں کہ ابھی کچھ وہ شاید مستقبل قریب میں کچھ اس قسم کی بہت بڑی گیترنگ بھی کرنے والے تھے کے پی کے میں سو اینی آو وہ تو ہے جو بھی ڈیٹیلز ہیں جو بھی لیکن ایک بہت اچھی ڈیولیپنٹ یہ ہے کہ جو کنسرن آثورٹیز ہیں ڈیفرنٹ پولیکل پارٹیز سے جن کا تعلق ہے اور اس میں ڈیفنیٹلی فوج کے بھی نمائندے ہوں گے اور ان کو بھی بیٹھنا چاہیے اور بیٹھیں گے بھی سو یہ ایک ایسا ایشو ہے جو پاکستان کا ایشو ہے اور اس کو مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور پی ٹی ایم اگر پی ٹی ایم نے ریڈ لائنز کروس کی ہیں تو یہ ہے کہ ریڈ لائنز اور اگر ریاست کے اگینس کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کو تو ظاہرہ برداشت نہیں کیا جا سکتا انکارج ضرور کیا جانا چاہیے کہ آپ ایک جو بھی جو ایک آپ نے کوئی لائن کھینج دی جو لائن جو ریاست کے لیے لازم ہے ریڈ لائنز ریاست کی جو ریڈ لائنز ہیں اس کو مت کروس کریں اس کے اندر آکے ظاہر ہے جو بھی آپ کے فرض کریں کہ اگر ڈیمانڈز ہیں جو جائز آپ کی شکایتیں ہیں جو آپ حقوق مانگ رہے ہیں بے شک یہاں پہ ہے بے شک بلویستان میں تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سنے بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کرے اور اس کے اوپر اس کو ایڈرس کرنے کے لیے جنوین جو آپ کی کسی کی بھی جو جنوین کنسرنز ہیں اس کو ایڈرس کیا جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی آپ ٹیروریسٹ ایکٹیوٹیز یا ٹیروریسٹ ارگنزیشن کے ساتھ آپ ان کے ساتھ آپ کا تعلق جڑنا شروع ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے کا کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو توڑا جائے یا اس کے اس میں سے کوئی اپنا مرضی کا مطلب ہے جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی الگ کوئی ریجن یا ملک بنا لیں گے ریاست بنا لیں گے تو اس قسم کی ہر چیز کو کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتا اور نہ اس چیز کی اجازت دی جانی چاہیے ایک اچھی حبر اور بہت اچھی حبر وہ یہ ہے کہ جی سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن کل ایک پاکستان میں آگیا آج سے ان کی کنسلٹیشن کل سے بھی کچھ میٹنگ ہوئی لیکن آج سے ان کی پراپر جو کنسلٹیشن ہیں دو تین دن کے دورے کے اوپر آئے ہیں اور انہوں نے میٹنگز ان کی ہو رہی ہیں سعودی بزنسمن کے پاکستانی بزنسمن کے ساتھ جو سعودی جو جو آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ان کی اور ابھی ایکسپیکٹڈ پرائیم ایسٹر کے ساتھ بھی ظاہر ہے دیفنیٹی میٹنگز ہوں گی سو یہ بہت ایک اہم ڈیولیپنٹ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مور دن ٹو بلین ڈالرز کے جو ہیں وہ معایدے ہوں گے اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے اور پہلے سے ظاہر ہے یہ ایک امید تھی کہ جیسے آئی ایم ایف کے اگریمنٹس ہوں گے تو وہ جو بات کی جا رہی تھی کہ ایک بڑی انویسٹمنٹ آئے کہ مختلف جو ہمارے بردر اسلامی ممالک ہیں سعودی اریپیا یو اے ای وغیرہ تو ان سے جو تو وہ انشاءاللہ اللہ اب ایک سلسلہ چلنے کے لے گا اور یہ بھی وہ چیز ہے جو سر ہمیں پی ٹی ایم کی بات کر رہا ہوں کے اس حوالے سے یا جو حالات ہمارے خراب ہیں بلوجستان میں اور کی پی کے میں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں سب کو مل بیٹھ کے بات کرنا چاہیے اور پھر ان ایشیوز کو ریزول کرنے کے لیے کیفٹ کرنی چاہیے تو یہ جو میں اچھی خبر سنا رہا ہوں یہ بھی ایک ایسی خبر ہے جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے انکاریج کرنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس میں خاص طور کے اوپر میں جب یہ بات کرتا ہوں تو پی ٹی آئی کے اوپر یہ بہت بڑی ریسپونسپلیٹی بنتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے انفرچنٹلی انفرچنٹلی ماضی میں ہم نے دیکھا پس چکے کو ڈیڑھ دو سال میں کہ انہوں نے وہ جو وہ ہٹ کرتے رہے ہیں پاکستان کی ایکانومی کو ان کے ان کے اقدامات اس قسم کے رہے ہیں ان کی پالیسیز اس قسم کے رہی ہیں کہ پاکستان کی مجیشد جو ہے اس کو تاکہ وہ ڈیسٹرپ ہو اور پاکستان خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ڈیفورٹ کی در جائے ملک کے حالات خراب ہوتا اور ان کی سیاست چمک جائے یہ والی پالیسی بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اور اس پالیسی سے ڈیسٹنس اختیار کیا جانا چاہیے اس کی بہت بڑی مسائلیں آپ دیکھ لیں آئے میں کو خط دکھا عمران حان صاحب نے کہ پاکستان کو مطبع کرزانہ دیا جائے پاکستان کی جو پروگرام ہے اس کے ساتھ پروگرام نہ کیا جائے اس سے پہلے لاسٹیت دوزار بائیس یا دوزار تیس میں رہے رہے بائیس بائیس تیس میں وٹیور بائیس میں میں رہے رہے آپ دیکھیں کہ جس وقت وہ جو شوقت ترین اور پھر محسن لغاری صاحب اور تیمور جھگڑا دونوں جو پرونشل جو فائنس منسٹر تھے ان کے ساتھ کس قسم کی بات کی تھی عمران حان صاحب کے جو جو منسٹر رہے تھے فائنس منسٹر اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت بھی ہونے جا رہا تھا اور سوقت تو پاکستان کے معاشی حالات بہت ہی نازک تھے بہت ہی خطرناک تھے تاکہ وہ ہوا تھا اور پاکستان ڈیفورٹ کر جائے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں کے مطلق بھی پی ٹی آئی کی یہ رسپونسیبیلیٹی ہے عمران حان صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس پالیسی کو ریویو کر کے پاکستان کے انٹرسٹ کو اس رحاظ سے ضرور دیکھیں اور جہاں پہ پاکستان کا انٹرسٹ اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو آپ کی سیاست بے شک ڈیمیج ہو جائے کسی بھی بولیکل پارٹی کی تو آپ کی سیاست کسی بھی سیاسی پارٹی کسی بھی سیاسی لیڈر کی جو سیاست ہے وہ پاکستان سے نہ بڑی ہے نہ بڑی ہونی چاہیے اب آتے ہیں جو انیشل جو میں آپ کو ایشو بتا رہا تھا آئینی تر عمیم کے بارے میں تو اس بارے میں حکومت کی اتیاری ایک بار پھر تقریباً وہ اس ایک سیکنڈ ایفٹ کرنے جا رہے ہیں پہلی جو کوشش تھی وہ تو آپ کو بتا ہے جس طریقے سے ناکام ہوئی اور اس میں جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اور کہ جی اس کی ناکامی کی اس کی اس کے حوالے سے جو بلاول اور گارمنٹ کے بھی اگر اندر گیا آپ دیکھیں جو ڈسکریشن کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چودہ سیپٹمبر کو جو سپریم کورڈ کے آج جیجز نے جو کلیریفکیشن اور آرڈر ایشو کیا تو وہ ایک بیسیکلی اس کو پریمٹ کیا انہوں نے اس حکومت کی جو کونسٹویشنل امنمنٹ کی جو ایک کوشش تھی تو اب دوبارہ سے وہ کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے ایک طرف تو ڈرافٹس جو ہیں وہ آپ اس میں ادھر ادھر شیئر ہو رہے ہیں لیکن اور اس میں جو زیادہ تر فوکس ہے وہ ابھی بھی آج بھی جیو آئی ایف ہے مولانا فضل رحمان صاحب ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان صاحب کس قسم کس طرف مطلب ہے کہ فائنلی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جاتے ہیں پی ٹی آئی کو بھی امید ہے کہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے حکومت کو بھی امیدیں ہیں پاہستان بھی اس پارٹی چونکہ لیڈ کر رہی ہے حکومت کے بحاف کے اوپر اس ساری ایفٹ کو تو ان کو بھی امید ہے کہ ہمارے ساتھ مولانا مل سکتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہر انیاو یا آئیدہ کچھ دیروں میں چیزیں کچھ کلیر ہو جائیں گی لیکن جو دو امپورٹنٹ ڈیویلپنٹس ہیں وہ یہ کہ ایک دو حکومت کے چیزیں جو ٹریئر ڈیوینچز ہیں ان کے جو سینیٹرز یا جو امین ایز پاکستان سے باہر تھے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ فوری سور کی اوپر پاکستان واپس آ جائیں اور نہ صرف ان کو واپس بلا گیا بلکہ جو لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے تھے کوئی عمرے پر اوپر جانا چاہ رہا تھا کوئی ویسے اپنے پرائیوٹ وزٹ کی اوپر باہر جانا چاہ رہا تھا ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ ابھی پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے اس کے علاوہ کچھ آرڈی کچھ فورن آفیشل وزرز جو تھے وہ آرڈی ڈیسائیڈ تھے اور اس کے بارے میں ہفتے والے دن میں رہل ہے ایک ڈیلیگیشن سپکر قومی اسیمبلی صدار عیاض صادق صاحب کی جو قیادرت میں ایک ڈیلیگیشن پارلیمنٹیرینز کا جنیوہ میں جا رہا تھا تو ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ رکھ جائیں فارملی وہ بھی کینسل ہو جائے گا آج کل میں وہ کینسلیشن بھی اس کی ہو جائے گی اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ یہ نمبر جو ہیں آپ کے جو ہے اپنے لوگ جو ہیں آپ کے آپ کو تیار رکھیں اور یہ کس وقت ہوگا یہ کسی کو بھی نہیں بتایا گیا نہ منیز کو نہ سینیڈرز کو اور جنرلی کسی کو بھی نہیں بتا لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید جو ہماری سی او کی سمٹ جو ہو رہی ہے پندرہ سولہ اس کے فوری بعد سترہ اٹھارہ کو یہ کانسٹیوشل امنٹمنٹ جو ہیں یہ تھرو ہو جائیں گی اور اس کے لیے نمبر کے حوالے سے میری کل بھی ایک اہم جو ہے وہ حکومتی ذرائع سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا مولانا اگر نہیں بھی سپورٹ کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نمبر پورا کر لیں گے کوئی اسی قسم کی بات بلاول نے بھی کی تھی اور اسی قسم کی بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سورسز بھی یہی بات کرتے ہیں تو یہ نمبر کیسے پورا ہوگا یہ میری سمجھ سے بالاتر بات ہے کیا کوئی الیکشن کمیشنر پاکستان کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے کہ جو کہ سپیکر نے ان کو لکھ دیا کہ جی آپ جو ہماری جو سیٹیں جو ایم ای نیز کی جو سپیشل سیٹس تھیں جو آپ نے بارہ جولائی کے فیصلے کے بعد ان ایم ایز اور سینٹر اور ان ایم ایز اور ایم پی ایز جو سپیشل سیٹس کی اوپر آئے تھے ان کو آپ نے جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا اور سسپینٹ بلکہ ان کا نوٹیفکیشن کیا تھا تو اس سسپینشن کے نوٹیفکیشن کو آپ ویڈراؤ کریں اور چونکہ ایک طرف جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس کی ریلونس اب نہیں رہی چونکہ جو پارلیمنٹ نے لیجسٹرشن کر لی تو اب کیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے کوئی اس قسم کا آرڈر آئے گا اگر وہ آرڈر آ گیا اور وہ جو سسپینٹ ہوئے تھے لوگ جو ایم ایز اگر ان کو دوبارہ سے بحال کر دی جاتا ہے تو پھر تو ٹو تھرڈ مجارٹی سمپل سمپل پاکستان پیس پارٹی پی ایم ایل این اور یہ جو ایم کیو ایم جو کولیشن پارٹنرز ہیں اس وقت رولنگ جو گارمنٹ کے تو وہ اپنی ٹو تھرڈ مجارٹی تو وہ ویسے پوری کر لیں گے تو اب دیکھنا ہے کہ ہے کیا کس وجہ سے یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جی یہ سارا کچھ ہو جائے گا اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے میری جو ایک اطلاعہ تھی جو مجھے جو ایم ایل ایل کچھ امپورٹنٹ جو لوگ تھے گارمنٹ کے جو ٹریئری پینچرز کے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ کمی ہے پانچ سینیٹرز کی اور ساتھ امینز کی یہ کوئی میرے حیرہ کہہ میں نے پانچھے سات دن پہلے پانچھے دن پہلے شہر خبر دی تھی تو اس کے دوسرے دن میری ایک بات ہوئی اہم ایک سرکاری ذرائج تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ بے فکر ہو جائیں ہماری جو ہم جب کمیٹمنٹ کرنے جائیں گے جس وقت تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ ٹو تھرڈ مجالٹی سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو یہ کیسے ہوں گے یہ اب ظاہر ہے دیکھنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے ہوگا تو یہ ایشیوز تھے کچھ جن کے اوپر میں نے سوچ آپ سے بات کرلوں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ازاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ